بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم جیسے زرانہ تجمبل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کا 65 لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈز دیکھیں گے مطلب کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز میں ڈیٹا ٹرانسمیٹ کیسے ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس تین موڈ ہیں یہاں پہ ایک ہمارے پاس سمپلیکس موڈ ہے ہاف ڈپلیکس موڈ ہے اور فل ڈپلیکس موڈ ہے ان تینوں کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈز کیا ہوتا ہے اس کے بعد ون بے ون ہم تینوں کو ڈسکس کریں گے تو ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈز میں یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس the way in which ڈیٹا ہمارا ایک پلیس سے دوسری پلیس پہ کیسے مطلب کہ ٹرانسمیٹ ہوتا ہے the way in which ڈیٹا is ٹرانسمیٹڈ from one place to another place is called a data transmission موڈ مطلب کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے دوسری ڈیوائس میں data transmission کیسے پرفارم ہوتی ہے بیسیکلی یہی ہمارے پاس data transmission موڈز ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جیسے بتایا ہوا ہے کہ تین موڈ ہیں ہمارے پاس data transmission کے as we discussed earlier کہ ہمارے پاس simplex موڈ ہے half deplex موڈ ہے اور full deplex موڈ so one by one ان تینوں موڈز کو ہم discuss کر دیں اگر ہم بات کریں simplex موڈ کی تو simplex موڈ میں actually کیا ہوتا ہے ہمارے پاس data ہمارا ایک ہی side پہ کیا کرتا ہے transmit کرتا ہے یعنی کہ uni directional communication ہوتی ہے مطلب ایک اگر device sender ہے تو وہ data کو send ہی کر سکتی ہے وہ receive نہیں کر سکتی اگر کوئی receiver device ہے تو وہ data کو receive کر سکتی ہے وہ send نہیں کر سکتی so this was the simplex mode کہ ہمارے پاس data transmission ایک direction میں ہوگی uni directional ہمارے پاس transmission ہوتی ہے simplex mode میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے in simplex mode the communication is uni directional جو communication ہوگی uni directional ہوگی the data flow in one direction مطلب data کا flow کس direction میں ہوگا ایک directional میں ہوگا مطلب bi directional نہیں ہوگا دونوں directions میں نہیں ہوگا مطلب just send اگر ہم کر سکتے ہیں تو صرف اس device سے send ہی message ہوگا receive نہیں ہوگا a device can only send the data but cannot receive it مطلب کہ اگر کوئی device data کو send کرنے کی capability رکھتی ہے تو وہ صرف send ہی کر پائے گی receive نہیں کر پائے گی اور it can be receive the data but cannot send the data مطلب جو device receive کر سکتے data وہ صرف اور صرف receiver کا کام کرے گی وہ send نہیں کر سکے گی جیسے کہ لکھا ہوا ہے this transmission made it not very popular یہ کیوں popular نہیں تھی کیونکہ ہمیں تو communication میں two way communication چاہیے ہوتی ہے ہمیں data کو send بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں receive بھی کرنا ہوتا ہے so that this is not too popular جیسے کہ walkie talkie i think so prani system تھے تو وہ بھی example کے طور پر لیا جاتا ہے simplex mode میں اگر ہم half duplex mode کی بات کریں تو half duplex mode میں ہمارے پاس جو communication تو bi-directional ہوتی ہے مطلب دونوں direction میں ہو سکتی ہے but same time پہ ہم دونوں direction میں data کو move نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس train ہوتی ہے train اگر ایک دفعہ وہ جا رہی ہے تو آگے سے train نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایک پاتھ کو دونوں train use نہیں کر سکتی otherwise تو وہاں پہ problem ہو جائے گا وہاں پہ accident ہو جائے گا دونوں train ایک ہی پٹڑی پہ آ رہی ہیں front سے بھی forward سے بھی اور backward سے بھی تو problem ہو جائے گا so half duplex میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی data جا رہا ہے تو پہلے وہ complete اپنی communication کو complete کرے گا message send ہوگا پھر وہ device جب وہ communication complete ہو جائے گے پھر وہ دوسرا جو system ہے وہ send کر پائے گا مطلب دونوں system میں send اور receive کی capability ہوتی ہے but same time پہ دونوں send اور receive نہیں کر سکتے in a half duplex channel direction can be reversed ٹھیک ہے یعنی کہ the situation can transmit and receive the data as well مطلب یہاں پہ یہی کہا گیا اچھا جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے in a half duplex channel direction can be reversed ٹھیک ہے اگر کوئی مطلب کہ send کر رہا ہے data تو وہ receive بھی کر سکتا ہے but not at the same time جیسا کہ لکھو massive flow in both the direction but not at the same time تو i hope آپ کو bi-directional sorry half duplex جو mode ہے اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی next چلتے ہیں ہم full duplex mode کی طرف کہ ہمارے پاس full duplex mode میں کیا ہوتا ہے full duplex mode میں actually ہمارے پاس data same time پہ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے جس طرح ہم call پہ communication کر سکتے ہیں تو this is actually full communication mode جیسے کہ دو پرسن اگر لڑائی گر رہے ہیں تو ادھر سے بھی باتیں آ رہی ہوتی ہیں ادھر سے بھی جا رہی ہوتی ہیں کوئی بھی کسی کی نہیں سن رہا ہوتا so this is actually full duplex mode کہ ہمارے پاس same time پہ message send بھی ہو رہا ہوتا ہے receive بھی ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوئے in full duplex mode the communication is bi-directional یعنی کہ پیچھے والی جو communication ہے half duplex اس کو bi-directional کیونکہ the data flow both direction میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے both the situation can send or receive the message simultaneously ایک ہی time پہ دونوں ڈیوائیس message کو send بھی کر سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں that was the full directional a full duplex mode یہ basically 3 ہمارے پاس more سے data transmission یہ چھوٹا سا لیکتھر تھا hope ہو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ سمجھانا ضروری تھا کیونکہ next ہو سکتا ہے اس کے concepts use ہو so میں popular جو ہمارے پاس اس chapter میں ہمارے پاس topics ہوں گے ان کو cover کروں گا بہت زیادہ detail میں نہیں جائیں گے کیونکہ networking ہم جو سبجیکٹ نہیں پڑھ رہے یہ ہمارے پاس operating system ہے so اس میں networking ہم بہت